اسے دے بتائیں کہ پہلے آپ لوگوں نے شروع کی تحریک جیل برو تحریک اس پہ بڑا لوگوں نے اپوزیشن سرکار جو لوگ تھے پی ڈی ایم انڈ ایڈرز انہوں نے بڑا اعتراض کیا گیا جی خود زمانتیں کروارہے ہیں اور لوگوں کو بچوں کو گرفتارییں دلوارہے ہیں اب جب کل گئی پولیس پارٹی تو اگین وہی ایشو بن گیا اسے دے بتائیں اگر امران خان صاحب ریشت ہو جاتے گرفتاری دے دیتے اس پر کوٹ اور آرڈرز ان ایوریتنگ تو کیا ہوتا کیا جو یہ فیلڈیں بلا ہے سرکار کے لوگوں کو آپ پہ ساری باتیں کرنے کا کیا یہ وہ نہیں چیزیں کہہ دوں آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیل برو تحریک میں ورکر کیوں جائیں گے اور خود زمانت لے رہے ہیں اس جیل برو تحریک کے اندر کوئی بھی تحریک انصاف کا ورکر نہیں ہے جس نے وائس چیرمن اف دا پارٹی شان حمد قریشی اور سیکٹری جنرل اف دا پارٹی حسد عمر سے زیادہ ٹائم گزارا ہو تو وہ تو لیڈرشپ جو ہے اس نے لیڈ کیا ہمارے ساتھ دلیر ہمارے ورکر سے پہلے دن جو لاہور سے اریسٹ ہوئے اور اس کے بعد سب کی رہائی ایک ہی دن ہوئی تو یہ تو بالکل اجزام اس کا کوئی مزہ کا خیز اجزام ہے جا تک عمران خان صاحب کو تعالی لوگ کہ یہ کوئی بہادری بہادری کی باتیں کر رہے تھے ایک کام کرتے ہیں مالک آپ ایک ایسا کریں اپنا چینل نائنٹی ٹو علم سے بولیں کہ ایک سروے کریں پاکستان کی سلکوں میں نکلیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب ہم آپ کو چار پانچ نام بتاتے ہیں اس کے اندر شباز شریف ہو نواز شریف ہو اس کے اندر اپنے زداری صاحب ہو فضل و رحمان ہو اور عمران خان ہو اور ان سے پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ دریر ان میں سے کون ہے اگر پاکستان کے عوام کی ایک بہت باری اکثریت میں یہ نہ کہہ دیا کہ عمران خان سب سے دریر ہے ان سب میں تو باقی میں ان کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ظاہر سیاسی مخالف میں کچھ نہ کچھ تو بچاروں نے کہنا ہے نا زداری صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے چودہ سال جیل کاٹی ہے میں نہیں کیا لیکن آپ گرفتاری سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں برحال میں ایک اور زیادہ سیاس بات کے طرف پہلے بات کرنا چاہتا ہوں دو تین دن پہلے ہم نے دیکھا خان صاحب کا ایک بڑا میسج آیا اور سب نے کہا کہ خان صاحب نے بڑا اپنی ٹون بدلی ہے جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھولانے کو تیار ہوں میں معاف کرنے کو تیار ہوں مجھے صرف یہ نہ کوئی کہہ کہ میں ان کے لوٹے ہوئے پیسے معاف کر دوں سمجھاتی پلٹیکل سٹیٹمنٹ اس سے دو جب اے پی سی کی بات ہو رہی تھو انہوں نے کہا مجھے آرمی چیف اگر کہیں تو میں اس پر سوچ سکتا ہوں انہوں یہاں تک کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے سے دارے بات نہیں کرے بلا 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 اور لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایک ایک رپروشما کی فضاء بن رہی ہے پھر اچانک سارا شروع ہو جاتے ہیں وہ اور پھر ہم ریاکشن دیکھتے ہیں کہ ان پر بین لگ جاتا ہے تیسرا بین ہے ویسے آگسٹ میں ہمیں بین ہوئے تھے ناظرین تاب اتر منیلا صاحب چیف جسٹس تھے اسناباد ہائے کورٹ انہوں نے بین ختم کیا پھر یہ نومبر میں بین لگا پھر وہ شہباز شریف صاحب از اپرائیم نیسٹر انہوں نے خود ہی کہا کہ جی فوراں یہ بین ہٹایا جاوے ایک دو گھنٹے بین ختم ہو گیا اب دوبارہ لگ گیا اور یہ انسٹوشن کے آفیسرز کے اوپر بات کرنے پر لگا ہے یہ اتنا سونگ ایک ایکسٹریمنٹ سے دوسری ایکسٹریم پہ خان صاحب کیوں جا رہے ہیں اچھا جہاں تک خان صاحب کی پولیسی اور تحریک انصاف کی پولیسی ہے وہ بالکل واضح ہے اس وقت دیکھیں پاکستان جو ہے وہ اپنی تحریک کی مشکل ترین وقت سے گزر رہا ہے میں آپ کو شاید یاد ہو میں آپ کے پروگرم پہ بھی پہلے بات یہ کر چکا ہوں میں یہ کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں کہ انیس سو اکھتر کے بعد سے پاکستان کے اوپر اتنا خطرناک ٹائم نہیں آیا کیونکہ کبھی کوئی سیاسی مشکلات ملک کے اندر آ جاتی تھی کبھی کوئی معاشی مشکلات آ جاتی تھی کبھی سماجی مشکلات ہو جاتی تھی یہ سب چیزیں یک جا ہو کہ ایک وقت اتنا خطرناک وقت نہیں آیا اس خطرناک صورتحال کے اندر جو تمام لیڈرشپ ہے جو سیاسی لیڈرشپ کی سب سے بنیادی ذمہ داری تو سیاسی لیڈرشپ کی بنتی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو ریاست کے تمام ادارے ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے اس مشکل وقت سے پاکستان کو باہر نکالا جائے اس مشکل وقت سے باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی پولیسی سٹیٹمنٹ پلکل واضح دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں اور یہ بات بھی ہم مہینوں سے دور آ رہے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں پہ آپ آگے ہیں جو معاشی مشکلات بھی ہیں اور امیدہ کے پروگرام میں آگے جا کے ذرا سا ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا مشکلات ہیں وہ بھی سیاسی انتشار کی وجہ سے جنم لیوی ہیں تو ایک طرف پاکستان معیشہ ڈوبتی چلی جا رہی ہے دوسری طرف سیاسی تناور کشیدگی اور انتشار جو ہے وہ اپنے اروج پر پہنچا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے رستہ یہاں سے باہر نکلتا ہے الیکشن کا ہی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں سپیکر قومی اسیمبلی انہوں نے بھی یہ سریٹمنٹ دیا ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھ کے تاریخ تائے کرنی چاہیے ہم تو یہ مہینوں سے بات کہہ رہے ہیں مہینوں پہلے اگر یہ بات مان جاتے تو خان صاحب کا اپینین اس کے پر بالکل کلیر ہے واضح ہے اور انہوں نے کبھی بھی ذاتی کوئی آنا کی یا کوئی انتقام کی سیاست انہوں نے کبھی کی نہیں ہے تو ان کا وہ جو سریٹمنٹ تھا کہ میرے جس کے میرے خیال میں یعنی عمران خان صاحب کی خیال میں جس نے ان کے ساتھ ذاتی طور پر زیادتی بھی کی ہے تو اس کو معاف کر کے آگے بڑھنے کیلئے تیار ہے یہ ہمیشہ سے ان کی اپروچ ہی رہی ہے آپ زندگی میں ان کے فیصلے دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ سے یہ نظر آئے گا تو میرے خیال میں جو بنیادی پالسی سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہی ہے نہیں لیکن میں ذرا اس پہ جانا چاہتا ہوں جس طرح مریم نے اپنا میں ان کی ہارشنس نکال دوں اگر گزو تدارہ جلسوں میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے جب انہوں نے کہا کہ جانے والے کے گھرے بان پکڑ رہے ہیں آنے والے کے پاؤں پکڑنے کی بات کی bad choice of words but you know what I'm trying to say انہوں نے کہا جی یہ بات ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا خان صاحب بھی کہتے تھے کہ establishment جو ہے وہ فرد واحد ہے جو آرمی چیف ہے وہی establishment ہے وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور شاید اس لیے وہ انہوں نے تمام اپنا جو فوکس تھا وہ ایک فرد واحد پہ رکھا جنرل باجوا پہ انہوں نے trying to send a message کہ ٹھیک ہے میرے اگر جو بھی خلاف تھے وہ جنرل باجوا کے ساتھ تھے وہ چلے گے تو I'm okay with institution میرا institution سے کوئی جھگڑا نہیں ہے وہ بار بار کہتے بھی ہیں اگر establishment آرمی چیف ہی ہے تو پھر وہ secondary leadership کو کیوں target کر رہے ہیں اور اتنی harshly کیوں target کر رہے ہیں نہیں یہ جو ہے پہلی بات تو یہ آپ کا ایک مفروضہ ہے آپ کچھ assume کر رہے ہیں آپ ایک قیاس کر رہے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے جو میں نے ان کی بات سنی جو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ امران خان کی تو صرف بات نہیں ہے آپ فوج میں کسی سے بات کر کے دیکھ لیں کہ جو overall policy ہے وہ determine کرتا ہے آرمی چیف کرتا ہے تو policy direction جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ انفرادی طور پر لوگوں کے اپنے actions ہوتے ہیں اس میں سے actions جو ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اس میں سے actions ایسے ہو سکتے ہیں جو ٹھیک actions نہ ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ پوری فوج کے اندر جو بھی کوئی کام کرے گا اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو اس کا مطلب کہ آرمی چیف نہیں اس کو instruction کیا تھا اس لیے وہ کام ہوا تو policy direction بالکل آرمی چیف سیٹ کرتا ہے لیکن انفرادی action جو ہیں وہ ہر انفرادی action کا ذمہ دار آرمی چیف نہیں ہوتا آپ فوج کو ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں your own father was a general also so آپ نے سارا system as a as a child بھی دیکھا ہے growing up and everything ہم اس لکھ فوج میں کہیں کی بات نہیں کرے ہم بات کر رہے ہیں top کی جو critical تین چار most sensitive positions ہیں کیا آپ کے خیال میں ان تین چار most sensitive positions پہ کوئی بندہ آرمی چیف کی مرجی خلاف بات کر سکتا ہے نشلہ level میں چھوڑ دیں unit میں ہو سکتا کہیں نہیں میرے خیال میں جو overall direction کے related میں وہی آپ کو بروں میں تھوڑا distinguish کرنے کی کوش کر رہا ہوں اور میرے صرف والد صاحب فوج ملیتے ہیں ہمارے خاندان ہم تین نسلوں سے ہمارا خاندان جو ہے اس کا فوج کے ساتھ برائے راست رشتہ رہا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ direction جو ہے policy کی چائروں یا جنئر اس نے follow کرنی ہے جو کہ آرمی چیف سیٹ کرتا ہے یہ میرا جتنی میری فوج کی understanding ہے میری بھی یہ understanding ہے لیکن ان فرادی actions جو ہیں وہ actions لیے جا سکتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز آرمی چیف کی sanction کیوئی ہو آپ کی اور شاہ محمود صاحب کی پچھلے آٹھ دس دنوں میں کوئی اہم ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں اسلام آباد تو میں تو آٹھ دس دن سے اسلام آباد گیا ہی نہیں شاہ صاحب کا مجھے پتا نہیں شاہ صاحب بھی کہاں گئے ہوں گے نہیں شاہ صاحب بھی نہیں گئے اسلام آباد شاہ صاحب جو ہیں موسیقی